اور میری بندی کے پاؤں لگے ہیں اور میری بندی دوڑی جس مقام پہ اس کے پاؤں لگے اللہ نے کہا مجھے میری بندی کا دوڑنا پسند آ گیا مجھے میری بندگی کا دوڑنا پسند آ گیا صفحہ مروہ کی چھوٹی پر خدا نے فرمایا جس مقام پہ میری بندی دوڑی یہ تو میری نشانیوں میں سے نشانی ہے اور نشانی کو ایسا زندہ کروں گا کہ قیامت کی صبح تلو ہونے تک لوگ یہاں دوڑتے ہی رہیں گے سائی کرتے رہیں گے صفحہ مروہ پہ چلتے رہیں گے آپ میں سے کتنے لوگوں نے عمرہ کیا ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے عمرہ کیا یا آج کیا ہے آج آزت اللہ نا گریہ میں ساب کرنا کتنے آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جنہ آج کی تیا یا عمرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی تعداد ہے یا اللہ جو رہ گئے یہ بھی جلدی جا ہے ان کو بھی جلدی لے کے جا ان کو بھی مدینہ پاک لے کے جا مکہ پاک لے کے جا اور جو ہو آئے ہیں بار بار لے کے جا جو ہو کے آئے ہیں انہیں بار بار لے کے جا آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سرچشمہ رشد و ہدایت مجدد امیت صحابتہ مجدد امیت حاضرہ الامام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی شان تو دیکھیں ان کے خلیفہ مجاز مولانا شاہ عبدالعالیم صدیقی میرہ تھی رحمہ اللہ تعالیٰ آلہ حضرت کے خادم خاص خلیفہ مجاز اللہ کی شان تو دیکھیں جب پہنچے مدینہ منورہ میں اللہ کی شان تو دیکھیں جب شاعر نے شہر پڑا محفل میں بیٹھے شاعر شہر پڑتا ہے اور شہر کہتا ہے مدینہ جاؤں مڑ کے آؤں پھر جاؤں 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 اسی میں عمر تمام ہو جاؤں جب شاعر نے شہر پڑا اللہ حضرت عظیم البرکت کے خلیفہ مجاز مولانا عبدالعیم صدیقی میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آقوں میں آسوں آگے اور شاعر حسنات خان کو سائٹ پہ کیا اور خود مائک پہ آگے اور کہنے لگے تو نے بھی اللہ کی بارکاہ میں دعا مانگی ہے اب میں بھی دعا مانگنے لگا ہوں مدینہ جاؤں مڑ کے نہ آؤں اور اسی میں عمر تمام ہو جائے اسی میں عمر تمام ہو جائے مدینہ جاؤں مڑ کے نہ آؤں وہ کی شان تو دیکھیں یہ شیر پڑا اور حاضری بھی اللہ کی شان تو دیکھیں پھر کچھ عرصہ قیام گیا مدینہ منورہ میں وسال ہوا اور حرم نبی میں نماز جنازہ آدھا ہوئی اور جنت البقی شریف میں سیدہ تلنسہ کے قدموں میں قبر بن گئی یہ خدا تعالیٰ بندے پر میربانی فرماتا ہے اور وہ میربان ہے کریم ہے جب میربانی اور میربانی کس میں فرماتا ہے بندہ سائل بنا رہے اس کے در کا سائل بنا رہے اور عزی کرتا رہے خدا فرماتا ہے یہ جس پہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور واللہ ظل فضل العظیم اور اللہ کا فضل سب سے بڑھ کے ہے اب جس پہ فضل فرماتا ہے کیسے فرماتا ہے حضرت مئی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ رہی ہے ادھر خانِ کعبے کے سامنے آپ کے سامزادے جناب اسماعیل علیہ السلام جلوہ فرما ہے کہ آس لگی ہے ایڑیاں رگنی مئی صاحبہ ادھر دوڑ رہی ہے انہوں نے ایڑیاں رگنی جہاں پانی کا گابو نشان ہی نہیں تھا ایڑیاں رگنی خدا تعالیٰ نے پاؤں کے نیچے سے پانی دے دیا یوں پانی باہر نکلا سم کی طرح نکلا یوں سم کی طرح نکلا اور جب بڑھا نہ پانی اوپر تو مئی صاحبہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے دیکھا بیٹھا بیٹھا ہے پانی کیوں نکل رہا ہے پڑھا تیری سے آپ نے مٹی کو جمع کیا اور پانی کے چاروں طرف مٹی جمع کر دی اور چاروں طرف مٹی کے دائے بائے پانی مٹی جمع کر کے آپ نے فرمایا زم 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 کس نے کہا بولو حضرت سمائی حاجرہ بولو تو صحیح حضرت سمائی حاجرہ رضی اللہ فرمائے زم 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 فرما دے بس پانی وہاں ٹھہر گیا دائے مائے آبریں مٹی کر دی دائرہ بڑھا دیا پانی رک گیا وقیر فرماتے ہیں اگر مائی صاحبہ زم زم نہ نہ کہتی کہ پانی ٹھہر جا ٹھہر جا یہ پانی پوری زمین پر پھیل جاتا یہ پانی کہاں پھیل جاتا بولو پوری زمین پر پھیل جاتا پوری زمین پر پھیل جاتا لیکن فرمایا زم زم دوسرہ بھی پینے نہیں رہا پانی آپے زم زم آپے زم زم پی لیں اے زم زم یہ زم زم نام اس کا رکھا مادرت دے سیدہ حاجرہ رضی اللہ آپ نے فرمایتا زم 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 خدا نے فرمایا میری مقبول بندی نے جو جملے بولے ہیں اپنی زبان سے میری بارگاہ میں اتنے قبول ہو گئے کہ آمد تک یہ جملے جاری رہے گی اب میں شیر پڑھنے لگا ہوں سمجھنا آپ نے کوئی نہیں ہے بڑا مشکل ہے لیکن چلیں سید غلام یاسیر شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں اے بڑا مشکل شیر ہے لیکن میرا اپنا زم 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 کے بارے عالی حضرت عظیم و برکت فاضلے بریلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عشق زم زم ہے کہ جم جم اور عشق جم جم ہے کہ بیش عشق زم زم ہے کہ جم جم اور عشق جم جم ہے کہ بیش کسرت ایک آسر میں زم زم کی طرح کم کم نہیں کسرت ایک آسر میں ایک کسرت ایک آسر میں زم زم کی طرح کم کم نہیں عالی حضرت نے دائرہ کھیچا فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی نکلا نہ تو مائی صاحب آنے کہا زم 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 پھیر جا پھیر جا کہیں تو پھیل نہ جائے اور دنیا غرق نہ ہو جائے زم 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 پھیر جا دائرہ بنایا اور جب کہا زم زم تو پانی پھیر گیا عالی حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت مولانا اشیاء احمد رضا فاصل بھریلی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ نے تو فرماتے ہیں زم 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 تھیر جا تھیر جا فرماتے ہیں یہ تو وہ واقعہ ہے فرماتے ہیں جب جن قیامت کا ہوگا اور قیف سورت سر پر ہوگا سوا نیزے پہ ہوگا اور جب پیاس چھترتی ہوگی اور پھر جب اللہ کا کرم ہوگا ایک طرف پلسرات ہوگی میزان ہوگا اور اللہ کی شان تو دیکھیں برابر میں آپ زم زم ہوگا فرمایا کہ کمال تو یہ ہے کہ آپ زم زم نبی کی ایڑی کے نیچے سے دکھلا لیکن حوض کوسر نبی اپاک اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہوں گے فرمایا جناب حاجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زم زم تھیر جا تھیر جا لیکن جب حضور پانی تقسیم کر رہے ہوں گے حضور یہ نہیں فرمائیں گے اور پانی اب ٹھائر جا فرمائیں گے پانی کثیر ہو جا میری ساری امت آج پھی لے حضور حرے تکبیر حرے حرے رسال حضور حضور حالیہ ڈنگری شریف حضور حضور کی ساری امت آبے زم زم پھی رہی ہوگی حضور تو فرماتے ہیں میرے آقا کا دریائے رحمت جوش پہ ہوگا تو حضور فرمائیں گے بڑی گرمی ہے بڑی تپش ہے